سواغت ہے آپ کا اپنے یورپ چینل پر تو چلیے شروع کرتے ہیں ویکلی وکابلری کے ریویزن کی پہلے یہ ویڈیو میں سنڈے کے دن اپلوڈ کرتا تھا پر جب سے لیڈ ایڈیٹوریل والے میں نے شروع کیا ہے لیڈ ایڈیٹوریل کے وکاب تو اس سال سے مطلب نئے سال سے آپ کو جو یہ ویڈیو ہے وہ منڈے کو ملا کرے گی جو ویکلی وکابلری کا ریویزن ہم کرتے ہیں مطلب سنڈے ٹو سنڈے یہ وکاب ہوگا تو چلیے بینہ دیری کی شروعات کرتے ہیں ویکلی وکابلری کے ریویزن کی ہمارا پہلا ویک ہمارا پچیس تاریخ سے سنڈے سے شروع ہوا تھا پچیس تاریخ سے ہمارا پہلا ور تھا مسکنسٹروڈ مسکنسٹروڈ کا مطلب ہوتا ہے غلط ارث لگانا کسی چیز کا غلط سمجھنا اسے بلگا ہے مسکنسٹروڈ اگلہ ہمارا شب ہے assorted assorted کا مطلب ہوتا ہے different type کی چیزیں ہونا diversification ہونا چیزوں میں مشرت, vivid, mixed اسے بلگا ہے assorted irresistibly کا مطلب ہوتا ہے پربل روپ سے زبردست دنگ سے کوئی چیز ہونا اسے بلگا ہے irresistibly اس میں صرف ہم ورڈ سی discuss کرتے ہیں جب آپ کو فٹا وٹ سے ریوائز ہو سکے چیزیں کم سے کم سمیں میں تو ہم ورڈ سی صرف دیکھتے ہیں اس میں اگلہ ہمارا شب ہے archite archite کا مطلب ہوتا ہے بہت پرانا ہونا old fashioned اسے بلگا ہے archite redolent redolent کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کسی چیز کی ہمیں یاد دلا رہی ہوں سوچک یا گھتک اسے بلگا ہے redolent destitute کا مطلب ہوتا ہے بہت غریب ہونا بہت غریب کنگال اسے بلگا ہے destitute depredation depredation کا مطلب ہوتا ہے کسی طرح کی loot پارٹ کرنا plunder robbery decethi اسے بلگا ہے depredation gracious gracious کا مطلب ہوتا ہے اکنم سے ششتتہ کے ساتھ پیش آنا یا پھر ویوہار میں دیالو دیالوٹا پن رکھنا کرپالو نیچر کا ہونا kind polite اسے بلگا ہے gracious ubiquitously ubiquitously کا مطلب ہوتا ہے ubiquitously ubiquitously کا مطلب ہوتا ہے سبھی جگہ جو ویدیمان ہو سرو ویابی یتر تتر سرو اسے بولا گیا ہے ubiquitously out of the box کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا ہٹ کر سوچنا تھوڑا الگ سوچنا اسے بولا گیا ہے out of the box infinite bettel infinite bettel کا مطلب ہوتا ہے اچھی ستیتی میں ہونا مضبوط ستیتی میں ہونا اسے بولا گیا ہے infinite bettel splendidly splendidly کا مطلب ہوتا ہے بھوی arrioup سے شاندار روپ سے کوئی چیز اسے بولا گیا ہے splendidly jettisoning jettisoning کا مطلب ہوتا ہے anawشک چیزوں سے باتوں سے چھوٹکارا پانا اسے بولا گیا ہے jettisoning hardness کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو کنٹرول میں لانا that is called harness inept کا مطلب ہوتا ہے انوپیوکت ہونا کسی کام کو کرنے میں ایوگ یہ ہونا اسے بولا گیا ہے inept galore کا مطلب ہوتا ہے پرچور ماترہ میں ہونا وشکتہ سے ادھک ماترہ میں ہونا that is called failure guide the horse to the pond اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہم افسر تو پردان کر سکتے ہیں کرا سکتے ہیں opportunities دے سکتے ہیں پر avail کرنا نہ کرنا اس پر depend کرتا ہے جسے ہم وہ افسر پردان کر رہے ہیں اسے بولا گیا ہے guide the horse to the pond nectar کا مطلب ہوتا ہے پھولوں سے جو مدومکھیاں رس نکالتی ہیں شہد جنہیں بولا جاتا ہے پراغ اسے بولا گیا ہے nectar boulder up the hill کا مطلب ہوتا ہے ایسا کاریا جو کرنا almost impossible ہو اسمبھو ہو اسے بولا گیا ہے boulder up the hill bevel کا مطلب ہوتا ہے vilaab کرنا کسی بات کو لے کر شوک منانا اسے بولا گیا ہے bevel admant کا مطلب ہوتا ہے ideal ہونا ایک دمزدی ہٹھی اسے بولا گیا ہے admant proclamation کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا گھوشنا کرنا کسی بات کی that is called proclamation platitude کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا old fashioned ہونا مطلب چلن سے بہار ہونا ایسی کوئی کہاوتیں یا ایسی کوئی باتیں اسے بولا گیا ہے platitude pecuniary کیا مطلب ہوتا ہے دھن سمندی جس میں money involved ہو دھن سمندی arctic اسے بولا گیا ہے pecuniary mensria mensria کا مطلب ہوتا ہے غلط intention ہونا کسی کے پرتی abradik manasthiti abradiman اسے بولا گیا ہے mensria abound کا مطلب ہوتا ہے پرچور ماترہ میں ہونا بھرپور ماترہ میں ہونا that is called abound entitlement کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہم deserve کرتے ہیں ہمارے کچھ ایک عدیکار ہے ہمارا کوئی حق ہے پاتر ہے ہم کسی چیز کو پانے کے لیے اسے بولا گیا ہے entitlement procurement کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا انتظامات کرنا پرابتی آو کلب دھی اسے بولا گیا ہے procurement robust کا مطلب ہوتا ہے swast مضبوط طگڑا اسے بولا گیا ہے robust flawed کا مطلب ہوتا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو دوش پورنا اسے بولا گیا ہے flawed vehement کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا ati vishal کا ہے that is called vehement astronomical کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا ہے ویسے تو خگولیے ہوتا ہے اکاش سے سمبندھت ویسے اور ڈجولی میں اس کا مطلب دیا گیا تھا ڈیٹوریل میں بہت بڑا vishal کی sense میں splurge کا مطلب ہوتا ہے اتریک پیسہ خرچ کرنا اڑانا اسے بولا گیا ہے splurge disdain کا مطلب ہوتا ہے گھنہ رکھنا کسی کے پرتی ترسکار کی بھاونہ اوہیلنا کرنا کسی کی اسے بولا گیا ہے disdain frenetic کا مطلب ہوتا ہے بہت ادھیک اومنگ سے بھرے ہوئے ہونا اوہ تیجت انمت پرچند پاگل اسے بولا گیا ہے frenetic sweepstakes کا مطلب ہوتا ہے گھڑ دوڑ یا کسی طرح کے کوئی جوا سٹر بازی کرنا گھڑ دوڑ میں جوا اسے بولا گیا ہے sweepstakes probable کا مطلب ہوتا ہے سمبھاویت یا ہونے والی کوئی گھٹنا probability ہو جس کی that is called probable mift کا مطلب ہوتا ہے کرودیت ہونا نراز ہونا چڑھا ہوا رہنا اسے بولا گیا ہے mift intriguing اس کا مطلب ہوتا ہے dulgesp ہونا منوہر اترک لبھا ہونا that is called intriguing disruptions کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام میں کسی طرح کی رکاوٹیں باد آئیں انہیں بولا گیتا ہے disruptions forthcoming کا مطلب ہوتا ہے جو event ہونے والا ہے گھٹنا گھٹنے والی ہے آگامی آنے والی کوئی چیز that is called forthcoming spirited کا مطلب ہوتا ہے اتساہ سے بھرے ہوئے ہونا جوش سے بھرے ہوئے رہنا that is called spirited wiff کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوا کا جھوکے میں کسی طرح کی کوئی مہہ گند کا جھوکا اسے بولا گیا ہے wiff smashing کا مطلب ہوتا ہے بہت اتتم بڑیا اتکرشت یہاں تابر توڑ بلے بازی کی بات کی گئی تھی that is called smashing glimpse کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ایک جھلک اسے بولا گیا تھا glimpse exhilaratingly exhilaratingly کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوشی ہونا اتیدک پرسن ہونا اتساہہ کی بھا ہونا that is called exhilaratingly exhilaratingly triumph کا مطلب ہوتا ہے جیت ملنا سفلتا ملنا swash buckling کا مطلب ہوتا ہے ساحس اور رومانچ سے پریپورنا کوئی پاری کھیننا یہاں اس کی بات ہوئی تھی cricket کے بارے میں بات کی گئی تھی ساحس اوام رومانچ سے بھرا ہوا کوئی کاریا that is called swash buckling orthodox کا مطلب ہوتا ہے اپرم پراغت یا پرم پراغ کے ویرود unorthodox orthodox تو ہوتا ہے روڑی وادی اور unorthodox ہوتا ہے اپرم پراغت یا پرم پراغ کے ویرود reintegration کا مطلب ہوتا ہے پونہ ایک ہی کرن کرنا چیزوں کو پونہ rehabilitation کرنا rehabilitate کرنا that is called reintegration maiden کا مطلب ہوتا ہے پہلی بار کیا گئے کوئی کارے that is called maiden delight کا مطلب ہوتا ہے تدھیک پرسندتہ ہونا بہت خوش ہونا that is called delight discordant کا مطلب ہوتا ہے بالکل الگ ہونا بے میل اور سنگت that is called discordant travail کا مطلب ہوتا ہے بہت پریشرم کرنا پڑے جس کام کو کرنے میں کٹھور پریشرم that is called travail reiterated کا مطلب بار بار دورانا malice کا مطلب ہوتا ہے بے چینی کسی در کی گھبرہت یا پریشانی that is called malice exacerbated کا مطلب ہوتا ہے سمسیا کا اور زیادہ بڑھ جانا بگڑ جانا ستھیدی کا that is called exacerbated respite کا مطلب ہوتا ہے آرام تھوڑی محولت ملنا آرام کرنا break that is called respite roller coaster کا مطلب ہوتا ہے کافی ساری اتار چھڑھا ہونا کسی چیز میں that is called roller coaster disincentive کا مطلب کسی کو حطوط ساہیت کرنا نیراش کرنا discouragement اسے بولا گیا ہے disincentive blatant کا مطلب ہوتا ہے negative way میں کھولے آم کھولے طور پر that is called blatant expedient کا مطلب ہوتا ہے جو ٹھیک ہو بیا بھاریک ہو اوچیت ہو اسے بولا گیا ہے expedient coalition کا مطلب ہوتا ہے ایک سیدھک راجنیدک پارٹیوں دورا بنائی گے سرکار کوئلیشن adherent کا مطلب ہوتا ہے سمرتھک سپورٹر کسی چیز کے follower پالن کرتا انویائی اسے بولا گیا ہے adherent faction کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے گھٹ بننا دل بننا سموہ that is called faction authoritarian کا مطلب ہوتا ہے دبنگ ستہ وادی اپنی چلانے والا dominate کرنے والا ادھکار وادی اسے بولا گیا ہے authoritarian legitimate کا مطلب ہوتا ہے جو بات صحیح ہو نیائی کے حساب سے ترک سنگت ہو اوچیت ہو وید ہو اسے بولا گیا ہے legitimate revances کا مطلب ہوتا ہے شکایتیں گلا complaints انہیں بولا جاتا ہے revances subword کا مطلب ہوتا ہے تختہ پلٹ دینا اولٹ دینا کسی چیز کو that is called subword manuvers کا مطلب ہوتا ہے problem سے باہر نکلنے کے لیے کوئی یکتی لڑانا کوئی تکڑم بازی چلنا چال بازی kaushal دکھانا that is called manuvers patternage کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سرکشہ بردان کرنا سنرکشن دینا that is called patternage perpetuate یا perpetuating perpetuating کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو ستھر رکھنا continuity میں رکھنا کسی process کو that is called perpetuating upheaval کا مطلب ہوتا ہے مصیبتے پیدا کرنے والا اُتھل پُتھل disorder کستیتی ہونا that is called upheaval abundant کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا پریتکت تیاغنا اسے بولا گیا abundant abruptly کا مطلب ہوتا ہے ایک آئے اچانک سے چیزوں کا ہونا that is called abruptly crematoria کا مطلب ہوتا ہے شو کو جلانے کی جو جگہ ہوتی ہے یا شودہ اسے بولا جاتا ہے crematoria transmissibility کا مطلب ہوتا ہے فین لے والی کوئی چیز جو ایک دم فٹا فٹ فیلے سنکرامک فین لے والا that is called transmissibility surge کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا کسی چیز کا فین لے والی ایک دم اچانک سے بڑھنا کسی چیز کا that is called surge proactive کا مطلب ہوتا ہے اگر سکری ہے یا سکری ہے اسے بولا گیا ہے proactive ramp up کا مطلب ہوتا ہے وردی ہونا بڑھنا اسے بولا گیا ہے ramp up homologous کا مطلب ہوتا ہے چیزوں میں سمانتا ہونا سمجھاتی ہے similar اسے بولا گیا ہے homologous اس کا اُلٹا ہے heterologous جو ایک دم سے بھن ہو اپس میں that is called heterologous audacious کا مطلب ہوتا ہے سہاسی نیدر گستاخ اسے بولا گیا ہے audacious rhetoric کا مطلب ہوتا ہے بولنے یا لکھنے کے دورہ لوگوں کو لبھاونے یا ان کو پربھاویت کرنے کی شمتہ رکھنا that is called rhetoric dissociated dissociated کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو that is called dissociated iteration کا مطلب ہوتا ہے بار بار دھرانا کسی چیز کو repeat کرنا that is called iteration tenuous کا مطلب ہوتا ہے بہت کمزور ہونہ earnest uncertain اسے بولا گیا ہے tenuous staunch کا مطلب ہوتا ہے ایک دم ستھر رہنا اپنی بات پر اڑے رہنا کٹر that is called staunch fulcrum کا مطلب ہوتا ہے کسی کو support دینا آدھار بندو hinge آدھار بندو یا support سہائق بننا کسی کو support دینا that is called fulcrum conception کا مطلب ہوتا ہے کسی بات پر ہمارا کیا دھارنا ہے ہمارا کا ویچار ہے ہماری کیا سنکلپنا ہے that is called conception contestation کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو لے کر آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا واد وی واد that is called contestation combat کا مطلب ہوتا ہے کسی طرح کی لڑائی ہونا آپس میں ویرود ہونا بات کو لے کر لڑنا جھگڑنا that is called combat valiant valiant کا مطلب ہوتا ہے شورویر سہاسی delayed اسے بولا گیا ہے valiant pursuit کا مطلب ہوتا ہے کچھ پانے کی کوشش کرنا that is called pursuit ہیجے منی کا مطلب ہوتا ہے dominance رکھنا کسی پہ نیتتو رکھنا نینترن رکھنا اسے بولا گیا ہے ہیجے منی cognizant کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کا جانکاری میں ہونا اسے بولا گیا ہے cognizant tasty کا مطلب ہوتا ہے چل چلہ پن گسیل بے سبر اسے بولا گیا ہے tasty contrary کا مطلب ہوتا ہے ultra ویرودھی ویپریت chronic کا مطلب ہوتا ہے بہت پرانی کوئی سمسیا یا پھر بہت پرانا کوئی روگ اسے بولا گیا ہے chronic سکر کا مطلب ہوتا ہے ساہیتہ راحت پہنچانا کسی کو اسے بولا گیا ہے سکر disbersal کا مطلب ہوتا ہے دھن کے کھرچ یا لاغت یا ویترن سمبندی بات کی گئی ہے disbursement of money that is called disbersal adequate کا مطلب ہوتا ہے پریات ماترہ میں ہونا sufficient that is called adequate reliance کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ وشواس آسرا stymied کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں کسی طرح کی بادہ ڈالنا نیانتریت کرنا کسی کو اسے بولا گیا ہے یا وروت پیدا کرنا اڑنگا ڈالنا that is called stymied evolved کا مطلب ہوتا ہے وکسیت ہونا کرمک روپ سے وکاس ہونا کسی چیز کا اسے بولا گیا ہے evolved curb کا مطلب ہوتا ہے control کرنا کسی کو پرتیبندیت کرنا that is called curb contraction کا مطلب ہوتا ہے سنکشپتی رن کی پرکریہ کمی ہونا کسی چیز میں that is called contraction recession کا مطلب ہوتا مندی کا دور میگر کا مطلب ہوتا بہت کم ماترہ میں ہونا remittance کا مطلب ہوتا ہے دھن پریشن سمبندی دھن کو بھیجنے سے سمبندیت بات کی جا رہی ہے that is called remittance vulnerabilities کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سمویدن چیلتا ہوتا کسی چیز میں کو ملتا ہے that is called vulnerabilities massive کا مطلب ہوتا ہے وشال بڑے پیمانے پر بھاری اسے بولا گیا massive gloom کا مطلب ہوتا ہے نیراشہ پورن ہونا اسے بولا گیا ہے gloom bilatedly کا مطلب ہوتا ہے دیر سے بعد میں اسے بولا گیا bilatedly deftly کا مطلب ہوتا ہے چطورائی سے skillfully that is called deftly turmoil کا مطلب ہوتا ہے disorder کسی تھی aspire کا مطلب ہوتا ہے کچھ پانے کی پرابل اچھا کانگشا مہتو کانگشا that is called aspire conviction کا کا مطلب ہوتا ہے دوش صدی ہو جانا اسے بولا گیا conviction acquitted کا مطلب ہوتا ہے ندوش ثابت ہونا دوش مقت اسے بولا گیا acquitted elapsed کا مطلب ہوتا ہے سمیں کا بیتنا عطیت یا ویتیت ہونا that is called elapsed kickback کا مطلب ہوتا ہے گھوس رشوت کسی طرح کی فیروتی predecessor کا مطلب ہوتا ہے پور بورتی ادھکاری spearheaded کا مطلب ہوتا ہے inimical کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے جو ہانی کا رکھو ہمارے پرتیکول یا ہمارا جو ویرودھی ہو دوش کی بھاونہ رکھنا اسے بولا گیا inimical thread کا مطلب ہوتا ہے ساو دھانی برتنا کسی کام کو کرتے سمیں سترکتا برتنا that is called thread royal کا مطلب ہوتا ہے ستیتی اور زیادہ گمہیر بنا دینا سمسیہ جنک بنا دینا that is called royal speculation کا مطلب ہوتا ہے نمان لگانا کسی بات کے بارے میں سوچنا چنتن کرنا that is called speculation prompt کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پروچساہیت کرنا اتیجیت کرنا یا اکسانا condemning کا مطلب ہوتا ہے نندہ کرنا کسی کی یا لوچنا کرنا rift کا مطلب ہوتا ہے من مٹاو ہونا انبن کسی طرح کی اسے بولا گیا ہے rift expansion کا مطلب ہوتا ہے وستار ہونا پرسار یا فیلاو کسی چیز کا that is called expansion eroding کا مطلب ہوتا ہے کمی ہونا کسی چیز میں کشے ہونا یا مردہ پردن تو سبھی جانتے ہیں پانی سے مٹی کی اوپی پرت بہ جانا that is called eroding shore up کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مضبوطی بردان کنا سہارا دینا that is called shore up head winds کا مطلب ہوتا ہے ویپریت پرستیتیاں ہونا اسے بولا گیا head winds insolvency کا مطلب ہوتا ہے کرز نا چکا پانے کی ستیتی دیوالیا پن empenge کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک بات کا directly کسی دوسری بات پر اثر ہونا that is called empenge diligence کا مطلب ہوتا ہے پریشرم کرنا گھور کٹھن پریشرم کرنا that is called diligence constraints کا مطلب ہوتا ہے عورودکاری کوئی تتو پرتیبند کرنے پرتیبندیت کرنے والا ہمیں سیمیت کرنے والی کوئی چیز عورودک تتو that is called constraints contracted repeat ہو چکا ہے word precipice کا مطلب ہوتا ہے خطرناک ستیتی جوکم بھری ستیتی that is called precipice hail کا مطلب ہوتا ہے سارو جینک روپ سے پرشنسہ کرنا کسی کی applaud that is called hail inoculated کا مطلب ہوتا ہے کی کا لگوانا moniker کا مطلب ہوتا ہے upنام یا مہ بولا nick name that is called moniker truculent کا مطلب ہوتا ہے اکھرامک اگر لڑاکو جھگڑالو اسے بولا گیا ہے truculent stance کا مطلب ہوتا ہے کسی وشیش استھیتی کی طرف ہمارا کیادریش کون ہے ہم کس طرح سے behave کرتے ہیں that is called stance revoked کا مطلب ہوتا ہے کسی جس کا خندن کرنا نیرست کرنا brazen کا مطلب ہوتا ہے negative way میں بے شرم نیرلج کھلم کھلا contaminant contaminant کا مطلب ہوتا ہے میلا یا دوشت کرنے والا پردوشک اسے بولا گیا ہے contaminant conspiracy کا مطلب ہوتا ہے ساجش شڑینت ریا چال وڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی دوالہ سنایا گیا کوئی فیصلہ malign malign کا مطلب ہوتا ہے اسی کوئی چیز جو ہمارے لئے ہانی کارکو اہت کرو یا کسی کی نندہ کرنا بدنامی کرنا that is also called malign malign سوٹ کا مطلب ہوتا ہے چاہا گیا wanted repressive کا مطلب ہوتا ہے dominance دمنکاری theocracy کا مطلب ہوتا ہے theocracy ایک ویسا شاشن تنتر ہوتا ہے جو religious principles شاشن جہاں پہ چلایا جائے اسے بولا جاتا ہے theocracy convicted کا مطلب ہوتا ہے دوش صدی ہو جانا progression کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا کسی چیز کا لگتار پرگتی وکاس embraced کا مطلب ہوتا ہے سہرش سویکار کرنا کسی چیز کو سویچھا سے conservative کا مطلب ہوتا ہے پورانا پرمپراغت روڑی بادی endanger کا مطلب ہوتا ہے کسی کا خطرے میں ہونا unabated کا مطلب ہوتا ہے جس کا تس بنے رہنا جیون کاتے ہو بینا کسی کمی نیسٹ کا مطلب ہوتا ہے اسرائیلی جو ادھان سبا ہے اس کو بولا گیا تھا نیسٹ override کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ورودھ نرنے دینا یا کسی کا نرنے رد کر دینا نیست کر دینا that is called override subjugation کا مطلب ہوتا ہے دمن جیتنا یا پرادھنٹا blend کا مطلب ہوتا ہے αναکرشک یا اروچک uninteresting بے سواد یا فی کا کھانا that is also called blend felicitate کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بدھائی دینا شب کام نہ دینا congratulate کرنا that is called facilitate garland کا مطلب ہوتا ہے phoolو کا ہار cryptic کا مطلب ہوتا ہے رہسے مہی گوپنی ہے یا گوڑ اسے بول گیا cryptic amphibious کا مطلب ہوتا ہے جو جل میں بھی ہو اور تھل پے بھی ہو زمین پر بھی ہو مطلب دونوں میں comfortable that is called amphibious extensive کا مطلب ہوتا ہے ویاپک طور پر وسترط طور پر comrade کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ساتھ والا سہچار ہمارا friend اسے بولا ہے comrade reciprocate کا مطلب ہوتا ہے سوچناو کیا وستووں کا پرس پر آدان بردان لین دین that is called reciprocate secessionism secessionism کا مطلب ہوتا اسے بولا گیا ہے secessionism ascendant کا مطلب ہوتا ہے ستا یا شکتی میں وردی ہوتی بھی رہنا پربط وشالی اسے بولا گیا ہے ascendant spoof کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا تھگنا impersonate کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی کی نقل کرنا روک دھارن کرنا that is called impersonate vanquish کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہرانا پراست کرنا accomplishment کا مطلب ہوتا ہے اپلب دھیا سفلتا achievements انہیں بولا گیا accomplishment rickindle کا مطلب ہوتا ہے پونہ جاگریت کرنا فیسے جگانا that is called rickindle ڈاؤز کا مطلب ہوتا ہے شاند کرنا بجھانا آگ کو بجھانا that is called ڈاؤز fallibility کا مطلب ہوتا ہے بھرم ہونا کسی طرح کا اسے بولا گیا ہے fallibility alice کا مطلب ہوتا ہے دکھ یا چندہ پرکٹ کرنے کے لیے یہ شبد پرکت کیا جاتا ہے alice glorification کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پرشنسہ مہیمہ یا گھنگان کرنا اسے بولا گیا ہے glorification incomprehensible کا مطلب ہوتا ہے جو سمجھ میں نہ آئے دربود اور چند کنی ہے اسے بولا گیا ہے incomprehensible blunt کا مطلب ہوتا ہے محفت سپشواری یا سیدھے سیدھے طور پر بات کرنے والا اب ایک دم روکھا that is called blunt amount کا مطلب ہوتا ہے سمجھے ایوم کٹھنائی پر رجیت حاصل کرنا اسے بولا گیا ہے amount in a nutshell کا مطلب ہوتا ہے کم شبدوں میں اپنی بات کو رکھنا جیسے میں نے فٹا فٹا وقاب کو ختم کیا ہے سنگشپ تروپ میں اسے بولا گیا ہے in a nutshell تو یہ weekly وقاب دل میں اتنا ہی تھا اس سیشن میں اتنا ہی اسے درکہ informative videos کے لئے بن رہیے چینل پر thank you thanks for watching